مزاکرات کو ہم نے خرار کا جمکان خرار دیا ہے کہ 31 جنوری تک ہم اس طیفے کیلئے مولت دے رہے ہیں حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر چکے جالی حکومت سے کوئی مزاکرات نہیں ہوں گے 31 جنوری کے بعد لانگ مارچ کی بات ہوگی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل رہوان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا میری جماعت نے ٹوٹ پوٹ نہیں کارٹ چھانٹ کا عمل شروع ہو چکا 21 جنوریز رائیڈ نامنظور ریلی نکالیں گے پانچ فروری کو کشمیڈیوں سے یک چہتی کے لیے ریلی نکالی جائے گی مہاولپور میں پی ڈی ایم کا کل ہونے والا مظاہرہ روپی کے لیے انتظامیاں سرگرم کنٹینرز کی پکڑ دھکھر اور اسٹیڈیم میں کنٹینرز کھڑے کر دیئے گئے سیاسی کارکنان پر مقدمات کے اندراج کا سلسلہ بھی تیز مظاہرے سے مولانا فضل رہوان مریم نواز اور دیگر خطاب کریں گے بلاول شریک نہیں ہوں گے یوسف رزا گلانی پیپلز پارٹی کی نمائندہ ہی کریں گے پی ڈی ایم میں شامل چھوٹی جماعتوں سے بھی اہم حلقوں کے رابطوں کا انکشہ گرینڈ ڈائلوگ سے متعلق کئی جماعتوں نے نرم گوشے کا اظہار کر دیا نواز شریف نے گرینڈ مذاکرات کو چال قرار دے دیا مولانا فضل رہوان کی تائید نون بیٹ کے قائد نے کہا شہباز شریف بھی اس چال میں کئی بار پھنس چکے عاصف زرداری نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں آرام سے بارہ سے چودہ سیٹس جیت سکتے ہیں استفعوں کو سرپرائز رکھنے کی تجبیر عمران خان حکومت چھوڑ سکتا ہے ایناروں نہیں دے گا جو بھی پاک فوج کے خلاف بات کرے گا اس پر بہتر گھنٹے میں مقدمہ ہوگا یہ لانگ مارچ پر آئیں ہم بھی استقبال کے لیے تیار ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفت گو کہا مولانا فضل رہمان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں اسلامباد پر قبضے کا خواب چھوڑ دیں مولانا فضل رہمان کے ستارے گردش میں ہیں خواجہ آصد کے اساس سے پہلے کیا تھے اور اب کیا ہوئے فرق واضح ہے خواجہ آصد کے پاس ثبوت نہیں ہے کوئی سیلوری سلپ بھی نہیں شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس غلام سرور خان کہتے ہیں پی ڈی ایم کا شرازہ بکھڑ چکا محب وطن لوگ نواز شریف کے بیانیے کو لندن میں دفن کرنا چاہتے ہیں شہباز گل کا کہنا ہے کہ اوپوزیشن استفعے لے کر تشریف لائے بہانے نہ بنائے شاہد خاکان عباسی کے خلاف بھرتیوں کی نیپ تحقیقات دس سوالات پر مشتمل سوال نامہ بھیج دیا نیپ نے شاہد خاکان عباسی سے جواب طلب کر لیا بطور وزیراعظم ادلان گلانی کی سی ای او ال انجی لیمٹڈ تقرری کیسے کی نیپ کا سوال پاکستان نے کرت مندل واقع پر بھارتی ارزامات کو مسترک کر دیا بھارت اقلیتوں کے حقوق کے خلافرزیاں کرنے والا بدنا مرک ہے بھارت اس حالت میں نہیں کہ وہ کہیں اور اقلیتوں کے حقوق پر ارزام تراشی کریں دفتر خاجہ کرد عمل وزیر داخلہ شیخ عشید نے ٹویک میں کہا کہ کرت مندل واقع کے ملزمان کو قرار واقع سے ازا دلائیں گے ماسٹر مائنڈ مولانا شریف سمیں 36 افراق کو کرفتار کر لیا کیا محکمہ انصداد دہشتگردی پنجاب کا چھاپا ممبئی حملہ کیس کے مرکزی ملزم زکیو رحمان لکوی دہشتگردوں کی فنڈنگ کے الزام میں گرفتار ترجمان سی ٹی ڈی پنجاب کے مطابق زکیو رحمان پر لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت میں دہشتگردوں کی مالی معاملت کا کیس چلایا جائے گا وقلہ صحافیوں اور سیول سوسائٹی کا چیئرمن پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ اٹھانہ روز گزر گئے عوام کو تحال حکومتی ایکشن کا انتظار ملک بھر میں پیمرہ دفاتر کے باہر چیئرمن کے خلاف احتجاج لاہور ہائی کوٹ میں چیئرمن پیمرہ سلیم بیک کی تائیناتی چیالنج عدالت نے پیمرہ سمیت تمام فریقین سے جواب طلب کر رکھا ہے پیاس جوہان کا بول کے معاملے پر نوٹس کا مطالبہ اور ٹرائسچرز میں بارش قومی ٹیسٹ سکوٹ کا ٹریننگ سیشن متاثر بلے وازوں نے آدھا گھنٹہ ہی نیٹ سیشن میں حصہ لیا بابر آزم مکمل فٹ نہ ہو سکے دوسرے ٹیسٹ کے لیے دستیاب نہیں محمد رزوان قومی ٹیم کی قیادت کریں گے آخری ٹیسٹ میچ کل سے شروع ہوگا میز پان ٹیم کو سیریز میں ایک سفر کی بڑھتری حاصل